بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے محمد علیکم صاحب آپ کو آپ نے سٹاف کو سارے پیرنٹس اور سٹوڈنٹس اسلام علیکم مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے ہی مجھے سپیچ کرنی پڑے گے مگر میں سپیچ کی کبھی تیاری بھی کر کے نہیں آتا ہوں جو کئی سی ایم کر رہا ہے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے اور ان کے بارے میں سنا ہے جتنا ضروری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کل تھا یا پرسوں تھا میں عبدالبیاد ہی دیتا ہے اور ہم نے بھی یہ ارلی چائلڈھوٹ کی ایڈوکیشن کے لیے ای سی ای کے پروگرام شروع کی ہیں جو کہ نرسری کے صرف ہیں آپ کو پیٹ 3 تک کر رہے ہیں میرے خاص سے مگر ہمارا جو سپیچل پروگرام ہے وہ ارلی چائلڈھوٹ کی طرح سے ہے اس سے زیادہ ضروری چیز ہے کوئی نہیں کہ جتنی جلدی آپ بچوں کو ان کی صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانے کے لیے مجھے صرف یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں یہ پرائیوٹ سکول کا اتنے اچھے فنکشن میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے بچے ہیں کہ ان کی لیے بھی ہم یہ ساری فسیلٹیز جو ہیں وہ دیں ان کو اور ان کے سکولز تک پہنچیں جہاں پہ میں ہو کے آیا ہوں ابھی مجھے صرف یہ آفس لیا ہے میں 3 مہینے ہوئے ہیں مگر جو جگہ میں دیکھ کے آیا ہوں اٹلیسٹ ہم نے شروع کیا ہے یہ ارلی چائلڈھوٹ کا ہاں پہ جہاں پہ ہم نے کارنرز بنائے ہیں جہاں پہ لائیوری ہے میں کھو چھوٹی تیٹیلیس نہیں بتا رہا ہوں because this is something we have started and I think it will really make a difference ایک تم چیزے education پہ difference نے کیا there will take some time مگر we have to take the right steps now اگر ابھی بھی نہیں ہے تو پہر بہت دے گا so that's why میں سمجھتا ہوں کہ جب نہیں زیادہ ضرورت ہے اس مرگت ایڈوکیشن پہ فوکس کرنے کی جو کبھی کیا نہیں کیا اور میں پریشان ہو ابھی تک اس بار سے اب پچھلے تین مہینے کے اندر کہ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو اس طرح چلایا جا رہا تھا اس طرح پہی اپنے گھر کا کچھن بھی نہیں چلا اور یہاں پہلے ہیں اور یہاں پہلے ہیں اور یہاں پہلے ہیں ایڈوکیشن پہلے ہیں ایڈوکیشن پہلے ہیں کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے یہ ہمارا مصنفل ہے they have to run the country ہم نے تو ہی رہنا سارا برکت اور ہم ان کو ہی نہیں دے رہے چیزیں جو ان کی ضروری چیزیں ہیں جو ان کی ضروری ایڈوکیشن ہیں جو ان کی ضروری آت ہے my number one focus is کہ ہم quality of education کو بہتر کریں starting from ECE starting from nursery and second of all جب تک ہم quality کو بہتر نہیں کریں گے government school میں لوگ نہیں آئیں گے اور private schools کا بہت بڑا ہاتھ ہے I mean they are contributing a lot to the society but at the same time یہ private اور public کو مل کے کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے پتہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے ہیں یہ مجھے دی مہینے میں پتہ لگ چکا ہے کہ education can not be handled just by the government just by the public sector private sector کو ساتھ ملنا پڑے گا private sector کو ساتھ contribute کرنا پڑے گا private sector کے ہمیں experiences کو ساتھ جوڑنا پڑے گا to make everything better کیونکہ at the end of the day prime minister صاحب عمان خان صاحب یہ کہتے ہیں اور میرا personal vision بھی یہ ہے کہ سب بچے ہمارے ہیں میرے لیے public school کا بچہ کوئی اور نہیں ہے اور private school کا بچہ کوئی اور نہیں ہے they want all of them to have the same opportunities together and I want that all of them to get the best education that that's ability so انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو یہ چینج نظر آئے گا مگر پلیز ایک دم نظر نہیں آئے گا this will take some time کیونکہ جتنی خرابی ہو چکی بھی ہے پہلے ہم تو جا رہے ہیں پہلے جو existing چیزیں ان کو ٹھیک کیا جائے گا اس کے بعد نئی steps نہیں پہلے جو آپ کے پاس ہے اس کو تو ٹھیک کریں سو اس لیے میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ patients کے ساتھ آپ نے سب چیزیں دیکھنی ہے میں ہر ایک کو on media بتاتا رہا ہوں گا کہ the steps we are taking especially next Friday ہمارے Saturday کو 8 December کو 100 days پورے ہوتے ہیں Friday کو میں press conference بہتی ڈیٹیل کر رہا ہوں گا جس میں آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے کہ ہم نے 100 days میں کیا plan بنایا ہے جو short term ہے جو mid term ہے اور جو long term ہے you will exactly find out انشاءاللہ اللہ next Friday what we're going to do for the education department and for our children that are the most important to us in this nation right now thank you very much thank you لوانے کا طائد کی باری بچ باکستام شتابر